اسلام علیکم ورحمت اللہ کوشش کیا کہ جتنا بھی لوگوں کو ایشو آ رہے تھے شناتی کارٹ اپلائی کرنے کے ٹائم کسی بھی قسم کا جو ایشو آ رہا تھا اس سب کو اس ویڈیو کے اندر کور کروں یعنی کہ جتنے بھی ایشوز آ رہے تھے تو میری اپنی مکمل کوشش ہے میں اپنی طرح سے مکمل کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اچھے سے اچھے طریقے سے بناوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر چیز جب اس میں بتائی جائے گی تو زیادہ سے بات ہے ویڈیو لمبی تو ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوئے تو چلے دوستو اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف اور شروع کرتے ہیں اپنے پروسیزر کو اس سے پہلے چھوٹے سی ریکویسٹ کروں گا پلیز ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی ضرور کر دیجئے گا تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کو دو تین چیزیں پہلے بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ اپنے شناتی کارڈ میں صرف سگنیچر چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اسی ویڈیو کو مکمل فالو کریں گے اگر اپنے شناتی کارڈ میں جسٹ اپنی پکچر چینج کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ اسی ویڈیو کو فالو کریں گے اگر اپنے شناتی کارڈ کو یعنی کہ نائکوب کو رینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اسی ویڈیو کو فالو کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں پہلے آپ کا اردو کارڈ بنا ہوئے اب انگلیش کارڈ بنانا چاہتے ہیں سمارٹ نائکوب بنانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ اسی ویڈیو کو فالو کریں گے یاد رکھی گا کسی بھی کیٹگری میں جب ہم اپنے شناتی کارڈ کو اپلائی کرتے ہیں نائکاپ کو اپلائی کرتے ہیں کسی بھی کوئی بھی موڈفکیشن آپ کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ صرف سگنیچر چینج کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کے شناتی کارڈ ابھی پانچ سال رہتا ہے پھر بھی آپ جسٹ اپنے سگنیچر چینج کرنا چاہتے ہیں پھر بھی وہ فیوچر دس سال کے لیے اور اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جب وہ کارڈ بن کے آتے ہیں اس کی ایشو اور اکسپائیڈی ڈیٹ دس سال کے لیے اپ ڈیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سب کام کرنا یعنی کہ رینیو کیسے کرنا یا سگنیچر یا پکچر کیسے چینج کرنا ہے اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے آپ کو آپ کے پاسپورٹ کی پکچر چاہیے وہ چاہے اکسپائیڈ ہے یا ویلیڈ ہے نو ایشو لیکن اس کی پکچر آپ کے پاس اپنے پاسپورٹ کی پکچر لازمیں چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیبٹ کارڈ ہونا چاہیے پیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنی پکچر ہونی چاہیے آپ کے پاس جو اپنی پکچر ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے مکمل سٹیپ بے سٹیپ جہاں پہ جو چیز چاہیے ہوگی اس کے مطابق یہ آپ کو بتاؤں گا بس اپنے پاسپورٹ کی مہم جو پیج ہے اس کی پکچر بنا لیجئے گا اچھے طریقے سے تاکہ اس کو پر جو بھی لکھا ہوئے وہ صحیح مطلب کہ بالکل کلیر نظر آئے تو آپ نے اپنے موبائل فون سے بروزر کو اپن کر لینا ہے بروزر کو اپن کر کے ویب سیٹ ہے id.nadra.gov.p کے آپ کو سکرین پہ بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مل جائے گا id.nadra.gov.p کے اس ویب سیٹ کو آپ نے اپن کر لینا ہے اس ویب سیٹ آپ کو ملے گا apply now login تو apply now login کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے apply now login پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ register an account اور login register account یعنی کہ آپ کو پہلے اس میں account بنانا پڑے گا جو نہایت آسان ہے email address اور mobile number کی مدد سے آپ نے اس میں اپنا account بنا لینا ہے اگر آپ کو account بنانے کی سمجھ نہیں آ رہی تو simple youtube میں لکھیں youtube میں search کریں nadra account registration by hela mtm box یہ لکھیں سرچ کریں گے آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی یعنی کہ nadra account registration by آگے ہمارے چینل کا name لکھیں سرچ کریں گے آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی اس کو follow کرتا ہوئے یا پھر اسی ویڈیو کا description چیک کریں آپ کو link بھی مل جائے گا جس میں مکمل طریقہ بتایا ہوئے account بنانے کا تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو میرا اس already account ہے جب آپ account بنا لیں گے آپ نے login with existing account کے اوپر click کرنا ہے login with existing account کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے یہ والا page آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے اپنا email address اور account بنانے کے ٹائم جو آپ نے password بنایا تھا وہ لگانا ہوگا وہ لگانے کے بعد نیچے آپ کے سامنے آپ کے موبائل پہ جو بھی code آ رہا ہوگا اور سیم اسی طریقے سے جو آپ کے سامنے ہوگا آپ کے موبائل سے جب آپ login کر رہے ہوں گے وہ code یہاں نیچے والے box میں لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے login پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ login پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ terms and conditions والا page آ جائے گا یہ terms and conditions کو simple آپ نے بس accept and continue کے اوپر click کرنا ہے accept and continue کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے یہ والا page آ جائے گا اب یہاں پہ جو بھی آپ application دیں گے اس کا status بھی یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں status کیسے چیک کریں گے وہ بھی آپ کو last میں بتا دوں گا لیکن پہلے ایک اور چیز clear کرنا بہت ضروری ہے جو بھی application آپ start کرتے ہیں آپ اس application کو آدھے رستے میں بھی چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ آپ دو تین step complete کر کے آپ چاہتے ہیں آپ دوسرے دن باقی step complete کریں تو آپ دوسرے دن آ کے یہ existing application لکھا ہوا ہے یا پہ اسی page کو نیچے کریں گے یہاں پہ وہ آپ کی application ہوگی تو آپ tracking number کے اوپر click کریں گے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے جہاں سے اپنے application کو چھوڑا ہوگا وہاں سے ہی جا کے وہ start ہو جائے گی یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کے future میں یعنی کہ جب application آپ start کریں گے اس کے بعد آپ شاید آدھے رستے میں چھوڑ دیں اور پھر دوبارہ سے آپ اسی کو continue کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیسے continue کرنا ہوتا ہے تو ہماری new application ہے new application کے لیے یہاں اوپر لکھا ہوا ہے new application تو new application کے اوپر آپ نے click کرنا ہے new application کے اوپر click کریں گے یہاں پہ یہ new application کی categories آ جائیں گے باقی سب category کو چھوڑیں یہ بس first والی جو ہے issue of identity document cnac nico frc poc اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر جیسے آپ click کریں گے اس کے بعد اسی page کے نیچے یہ دو اور category آپ کے سامنے open ہو جائیں گے اس میں وہ پوچھ رہے which identity document تو یہاں first والا جو option ہے identity card cnac nico poc اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر جب آپ click کریں گے نیچے تین اور category آپ کے سامنے open ہو جائیں گے اب یاد رکھئے گا یہ ویڈیو آورسیز پاکستانیوں کے لیے بنا رہا ہوں تو آپ نے لازمی طور پر یہ center والا جو option ہے نائک اپ والا اسی کو select کرنا ہوگا تو اس کے اوپر میں click کرتا ہوں national identity card for versus پاکستانی یعنی کہ آپ کے آگے سامنے نائک اپ لکھا ہوئی بھی نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ click کریں گے اب نیچے آپ سے وہ question اور پوچھ رہے کہ کیا آپ کا پہلے سے کوئی identity card number issue ہوا ہوئے یعنی کہ بے فارم بنا ہوئے یا پہلے سے کوئی بھی ID card وغیرہ بنا ہوئے تو ہمارا بنا ہوئے جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں versus میں یعنی کہ جو new bond baby ہوتے ہیں نئے بچے پیدا ہوتے ہیں versus پاکستانی کسی family کے ہاں کوئی بچیا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے first time اس کا بان رہا ہوتا ہے تو اس لیے no کرنا ہوتا ہے لیکن یہ new bond baby کے لیے نہیں ہے یہ ہمارا already ID card یا cnac nico بے فارم کچھ بھی بنا ہوئے تھا اس لیے تو اس لیے اس کو اپنے yes کرنا ہے اس کو جیسے ہی آپ yes کریں گے اب نیچے وہ box دے گا کہ آپ اپنا شناتی کار نمبر یہاں پہ لکھیں تو یہاں پہ اب آپ نے اپنا شناتی کار نمبر لکھنا ہوگا تو یہاں پہ شناتی کار نمبر لکھنے کے بعد آگے جو آپ کو arrow کا یعنی کہ تیر کا نشان نظر آ رہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اگر آپ کا شناتی کار نمبر بلکل صحیح ہوگا تو نیچے آپ کے سامنے دو تین آپشن آ جائیں گے میکسیمم دو آپشن ہی آئیں گے یہاں پہ آپ کو دیکھیں دو آپشن میرے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں میں تین قسم کے شناتی کار نمبر یہاں پہ ڈال کے آپ کو چیکنو ہوں گا کہ کیا کیا آپشن یہاں پہ آ سکتے ہیں ابھی جو میں نے شناتی کار نمبر ڈالا ہے یہ نائک اپ پہلے یہ نائک اپ تھا اور یہ دوبارہ سے یعنی کہ نائک اپ نمبر ہی میں نے یہاں پہ ڈالا ہے نائک اپ نمبر شناتی کار نمبر بات ایک ہی ہے لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ نائک اپ تھا نائک اپ کا نمبر میں نے ڈالا اور یہ نائک اپ ابھی پانچ سال ویلیڈ ہے یعنی پانچ سال ابھی اس کے میاد باقی ہے جس کا میں نے یہاں پہ شناتی کار نمبر لکھے تو اس لیے یہاں پہ یہ نیچے اپلائی فار ریپرینٹ کا option بھی دے رہا ہے reprint کا اور modify کا تو آپ نے ہمیشہ modify پہ ہی click کر کے renew بھی کرنا ہے پھر بھی modify پہ click کر کے کرنا ہے اگر آپ نے کوئی modification کرنی ہے پھر بھی آپ نے modify پہ ہی click کر کے کرنا ہے click کا اپنے modify پہ کر کے کرنا ہے چاہے آپ کوئی modification کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن click کا اپنے لازمی طور پہ modify پہ ہی کرنا ہے وہ کیوں میں آگے جا کے آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں اس کا reason کیا ہے اچھا یہاں پہ میں نے وہ اشناتی کا نمبر لکھا جو nike up بنا ہوا تھا میں یہاں پہ آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں جو پہلے nike up نہیں ہے simple id card تھا اس کے لیے کیا option آتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ جو میں نے شناتی کا نمبر ڈالا ہے یہ پہلے nike up نہیں بنا ہوا تھا یہ پہلے simple شناتی card بنا ہوا تھا تو اس پہ direct اس نے start application کا option دے دیا کیونکہ پہلے ہمارا simple id card بنا ہوا تھا اب وہ simple سے nike up میں convert ہو رہا ہے جب nike up میں convert ہو رہا ہے تو وہ automatically modification category ہی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ directly اس نے جو ہے وہ modification کا option دے دیا یعنی کہ نیچے modify کا لکھا ہوا ہے اور start application کا تو directly آپ نے بس start application کے اوپر کلک کر دینا ہے اب ایک اور تیسرا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پہلے crse یعنی کہ child registration certificate بنا ہوا تھا اس کے اوپر یعنی کہ بے فرم بنا ہوا تھا تو بے فرم تھا تو اس پہ بھی direct یہ start application پہ آگیا کیونکہ بے فرم سے nike up بنا رہے ہیں تو اس لیے اس نے start application کا option دے دیا بات کرنے کا بالکل simple مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے option آتے ہیں دو تین option جس بھی قسم کے آتے ہیں آپ نے modify پہ کلک کرنا ہے modify پہ کلک کیا یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی option نہیں آتا directly آپ کے پاس start application کا option آ جاتا ہے تو آپ نے start application پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ میں start application پہ کلک کرتا ہوں تو اب آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا اب یہاں پہ اوپر پہلے application fees application fees میں آپ کو clear کرتا چلو ہر country کے حساب سے اور آپ کی application کے حساب سے آتا ہے آپ اپنے شناتی کا number لکھیں گے application category اور جس ملک میں delivery چاہتے ہیں وہ لکھیں گے سب کچھ detail دیں گے اس کے حساب سے ہی آپ کے سامنے fees آئے گی تو میں ابھی آپ کو final نہیں بتا سکتا کہ آپ کے شناتی کاٹ کی کتنی fees ہوگی وہ آپ جب اپنے شناتی کا number enter کریں گے اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا ساتھ میں آپ کا tracking number آئے گا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں پہلے application detail ہے پھر payment ہے پھر personal detail ہے پھر relative detail ہے پھر address ہے پھر card delivery کا option ہے اس کے بعد verified ہے اس کے بعد sporting document ہے سارے step ہم نے step بے step سارے جو ہیں یہ fill کرنے ہوں گے تو سب سے پہلے آئے گا application detail تو اس کو اوپر click کرنا ہے application detail کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں اب سب سے پہلے 3 option آگے آپ normal apply کرنا چاہتے ہیں آپ urgent apply کرنا چاہتے ہیں آپ execute apply کرنا چاہتے ہیں execute 7 دن کے اندر اندر deliver ہوتا ہے urgent اور normal یہ دونوں تقریباً 30 دن کے اندر اندر یعنی کہ deliver ہوتے ہیں میرا آپ کا مشورہ ہوگا یہاں normal کریں یہاں execute کریں یہ urgent والے کو بالکل بھی apply نہیں کریں تو depend کرتا ہے میں execute کرنا چاہتا ہوں تو میں تیسے والے پہ رہنے دوں گا اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا country of stay آپ اس ٹیم کون سے ملک میں مجود ہیں آپ نے country of stay یہاں سے select کرنا ہوگا تو میں اس ٹیم یہاں پہ بھی مجود ہوں یہاں پہ وہ میں select کروں گا مثال کے طور پہ میں اس ٹیم اٹلی میں ہوں تو میں نے اٹلی select کیا اٹلی select کرنے کے بعد اب وہ یہاں پہ نیچے بور ہے what do you want your card to be deliver آپ card کو deliver کہاں پہ کروانا چاہتے ہیں اب اگر آپ نے یہاں سے پاکستان select کر لیا تو پھر آپ اٹلی میں یعنی کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی card کو deliver نہیں کروا پائیں گے تو یہاں سے لازمی طور پہ اپنے وہی ملک select کرنا ہے جہاں پہ آپ card کی delivery چاہتے ہیں تو میں اٹلی میں چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اٹلی ہی select کروں گا اب ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں جس ملک میں بھی آپ اپنے card کی delivery چاہتے ہیں جہاں پہ receive کرنا چاہتے ہیں آپ کا present address وہی ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے مطلب آپ نے آگے جا کے وہی لکھنا ہوگا وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ بھی آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں فیلال آپ نے جہاں پہ اس card کو receive کرنا ہے جہاں پہ مگوانا چاہتے ہیں آپ نے وہ ملک select کیا اوپر country of stay ہو گیا اب تیسے نمبر پہ نیچے یہاں پہ آپ کے data birth آ جائے گی اس کو آپ نے بالکل بھی touch نہیں کرنا کیونکہ ہم data birth change نہیں کر رہے data birth change کریں گے اس کے لئے الگ سے documents ہوتے ہیں تو اس کے بعد نیچے آ جائے گی picture کی باری اب یہاں پہ یہ اہم چیز ہے picture picture کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو پہلے picture دکھا دیتا ہوں picture کیسے ہونی چاہیے تو یہاں پہ یہ دیکھیں picture ہے اس طرح کی آپ کی size کوئی بھی ہے وہ matter نہیں کرتا آپ اپنے mobile phone سے picture بنا سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہے کوئی white دیوار ہے یعنی سفید color کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوکے اپنی picture بنا لیں لیکن picture ایسی بنانی ہے جیسے آپ کو یہ picture نظر آ رہی ہے دیکھیں آنکھیں کھلی ایسے آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اتنی تصویر آپ نے لیکن دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں glasses use نہیں کرنے cap use نہیں کرنی اور اسی طریقے سے face آپ کا بالکل سامنے ہونا چاہیے picture سے picture بالکل بھی نہیں بنانی ہے یعنی کہ پہلے سے آپ کے پاس picture بنی ہوئی ہے اس کے اوپر camera کر کے آپ بنا رہے ہیں ایسے بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا اس طریقے سے کوئی بھی اپنی picture آنکھیں کھلی اس طرح سے clear face یہ picture بنا لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ picture بنانے کے بعد یہاں یہ picture والے area میں آپ کو plus کا نشان نظر آ رہا ہے plus کے نشان کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور photo library پہ click کرنا ہے اور اپنی picture کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کو choose کر لینا ہے اس کے بعد plus والے نشان کے ساتھ آپ کو ایک تیر کا نشان نظر آ رہا ہے ابھی اپنے picture کو select کیے upload نہیں کیا یہ تیر کے نشان کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تیر کے نشان پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں picture آپ کی upload ہو چکی ہے اور نیچے لکھا ہے your photo meet the specification یعنی کہ picture ہماری جو ہے یہ upload ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو نیچے save کا option میرا تو آپ نے save کے اوپر click کر دینا ہے جہاں جہاں تک آپ اس کو save کرتے جائیں گے اپنی application کو اتنا پچھلا حصہ آپ کا save ہوتا جائے گا مثال کے طور پر application detail میں نے دیکھے تو میں نے save کر دیا اتنی میری application save ہو گئی ہے ابھی میں اگر account کو log out کر دوں log out کر کے دوبارہ سے login کروں گا اپنی tracking number پہ click کروں گا جیسا کہ start میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں سے existing application یعنی پہلے والی application پہ جا کے tracking number پہ click کرتے ہیں tracking number پہ click کروں گا تو اسی step پہ آ جائے گا جہاں پہ میں نے اس کو جہاں تک save کیا تھا وہ save سے بعد والا جو step ہوگا وہی شروع ہوگا اب اس کے بعد آگیا یہاں پہ payment کا option اب یہاں سے کسی بھی ملک کا master یا visa card ہونا چاہیے چاہے وہ debit card ہے چاہے وہ credit card ہے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں تو اب آپ نے کوئی بھی card use کرتے ہوئے payment کرنی ہے تو یہاں پہ نیچے page پہ لیانا ہے یہاں پہ یہ terms and conditions ہیں ان کے اوپر آپ نے tick کرنا ہے ان کے اوپر tick کرنے کے بعد accept and continue کے اوپر آپ نے click کرنا ہے accept and continue کے اوپر آپ کے click کریں گے آپ کے سامنے یہ والا page آ جائے گا تو اب یہاں پہ اپنے billing information میں سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس debit card ہے وہ debit card number لکھنا ہے اس کے پاس quote code debit card یعنی جو آپ کے ATM card ہوتا ہے اس کی back set پہ three digit code ہوتا ہے لیکن صرف visa یا master card ہوگا اس کے پیچھے ہی ہوگا اس کے پیچھے three digit score code cvv code اسے بولتے ہیں وہ ہوگا وہ اپنے لکھنے اس کے بعد card کی ایک spider date card کے اوپر ہی لکھی ہوتی ہے وہ اپنے یہاں سے select کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا name یہاں پہ لکھنا ہے first name لکھنا ہے second name لکھنا ہے کوئی بھی email address لکھ دیجئے گا اب کس country میں مجود ہیں یا پھر پاکستان کا یا پھر جس ملک میں مجود ہے کوئی بھی لکھ لیں کوئی issue نہیں ہے وہاں یہ country آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ کون سے state میں ہیں آپ کون سے city میں ہیں یہ یعنی کہ مکمل address یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے hundred percent صحیح ہو وہ بھی issue نہیں ہے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں یعنی ابھی مجھے postal code کا نہیں پتا تو میں کوئی بھی لکھ دوں گا اس کا کوئی بھی issue نہیں ہے تو یہاں تک اتنا complete کرنے کے بعد آپ نے confirm and pay کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ confirm and pay کے اوپر click کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو wait کرنا ہوگا جس بھی bank آپ نے card use کیا ہوگا ان کی جانب سے scoti code آتا ہے verification کے لیے وہ scoti code آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا جو بھی آپ کو code آئے گا یعنی اس bank سے payment کے لیے جیسا کہ normally code آتا ہے تو وہ code آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے submit پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ submit پہ click کریں گے یہ آپ کی payment جو ہے یہ complete ہو جائے گی payment process ہمارا ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری payment بھی complete ہو چکی ہے اس نے بولا thank you for your payment یعنی کہ ہماری payment بھی complete ہو چکی ہے تو اب یہاں تک اس step کو بھی ہم نے save کرنا ہے تو یہاں پہ یہ continue کا option ملے گا آپ نے continue پہ click کرنا ہے continue پہ click کریں گے اب یہاں تک ہماری application یعنی کہ payment والا step جو ہے یہ بھی ہمارا complete ہو چکا ہے اب اس کے بعد آ گیا جی نیچے آپ کا name وغیرہ آ جائے گا تو یہاں پہ اس کو کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کا آئے گا given name given name اس کے بعد sir name آئے گا اس کے بعد آپ کا جو اوپر آپ نے name لکھا ہے نیچے وہ اردو میں بھی آپ نے اپنا name دیکھنا ہے بلکل صحیح ہونا چاہیے اپنا name آپ نے change نہیں کرنا name change کریں گے پھر مشکل ہو جائے گی جیسے اب کشناتی card پہ پہلے name لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ نے یہاں پہ name لکھ لینا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے یہاں پہ جب ہم اوپر لکھتے ہیں اپنا انگلش میں name لکھتے ہیں اب پہلے جن کا اردو card بناوا ہوگا ان کا صرف نیچے اردو میں name آئے گا اوپر انگلش میں name نہیں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر پھر انگلش میں name لکھ لینا ہے اور نیچے جو اردو میں name ہوگا وہ اردو میں name دوبارہ سے آپ یہاں پہ لکھ لیجئے گا اور اکثر جو ہم انگلش لکھتے ہیں وہ انگلیش سے آٹومیٹرکلی اردو میں بنا دیتا ہے تو وہ اردو میں غلط یعنی لکھ دیتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ نادرہ کے ریکارڈ میں آپ کا یہی نیم لکھا ہوئے وہ آٹومیٹرکلی سسٹم لگا ہوتا ہے تو اس لیے وہ غلط یہاں پہ اردو میں لکھ دیتا ہے تو جو آپ کا انگلیش اور اردو میں صحیح نام ہے وہی یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ میل ہیں فیمل ہیں یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اردو سلیکٹ ہوگا اگر نہیں ہوگا تو آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آ گیا میریٹل اسٹیٹس یہاں پہ آپ کو میریٹ لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر آپ کا پہلے سنگل تھا اب ہی آپ اس کو میریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو میریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے اس کو میریٹ کریں گے پھر آپ نے نکال نامہ کی یا پھر میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ کی پرچر بھی اٹیچ کرنی ہوگی تو اگر آپ یہاں سے اس کو سنگل سے میریٹ کریں گے تو میں ڈاکومنٹس والے ایڈیا میں جا کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو کچھ بھی نہیں کرتے یہاں سے سنگل ہے تو سنگل ہی رہنے دیں گے پھر کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد نیچے آجے گا لینگویج آپ کی پنجابی ہے اردو ہے جو بھی ہے لینگویج سلٹ کر لیجئے گا یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آجے گا ریلیجن آپ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں جو بھی ہے وہ ہاں سے سلٹ کیجئے گا تو مسلم ہے تو مسلم ہی رہنے دیجئے گا اس کے بعد آجے گا بلڈ گروپ اپنا بلڈ گروپ آپ نے سلٹ کرنا ہے اگر آپ کو بلڈ گروپ کا نہیں پتا تو پرشان ہونے کی بات نہیں ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ نن پہ کلک کر دیجئے گا اس کے بعد آجے گا ایڈنٹفکیشن مارک یعنی کہ شناحتی علامت اگر آپ کو پتا ہے اگر کوئی ہے تو لکھ دیجئے گا اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے اب نو ہیو ایڈنٹیفکیشن مارک یہاں پہ لکھ دیجئے گا اس کے بعد نیچے اولڈ سیٹیزن نمبر اس کو چھوڑ دیجئے گا اب یہاں پہ یہ اہم چیز ہے آر یو اے ٹوین سیبلنگ اس کا مطلب ہے آپ جڑوا بینڈ بائی تھے اگر جڑوا تھے تو اس کو لازمی اپنے یس کرنا ہے اگر جڑوا نہیں تھے تو آپ نے اس کو نو کر دینا ہے میں اس کو نو کر دوں گا اس کے بعد آ جائے گا اے جے کی ریزیڈنٹ سیٹیزن کہ آپ ازاد جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں اگر رہنے والے ہیں تو یس کریں گے ادروائز اس کو بھی آپ نن کر دیں گے اس کے بعد آ جائے گی نیچے پروائیڈ یور برث انفرمیشن تو یہاں سے آپ نے پروائیڈ یور برث انفرمیشن اپنی برث انفرمیشن دینی ہے یہاں پہ آر ایڈی برث کنٹری اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ جس ملک میں پیدا ہوئے تھے آپ نے وہ یہاں سے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کون سے صوبے میں پیدا ہوئے تھے آپ نے وہ صوبہ لکھنا ہے سلیکٹ کرنا ہے سوری اس کے بعد ڈسٹرک کون سا ہے ڈسٹرک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آر ایڈی اگر سلیکٹ ہے تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اگر آر ایڈی سلیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن مقسمم یہاں پہ آر ایڈی سلیکٹ ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کے بعد نیچے آجائے گا provide your passport detail اب یہاں پہ آپ نے اپنے passport کی detail جو ہے وہ دینی ہوگی تو سب سے پہلے purpose of stay آپ جس ملک میں مجود ہے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ وہاں کا آپ کا residence visa ہے dual nationality ہے employee ہیں resident ہیں تو میرا یہاں پہ resident visa ہے تو میں resident کروں گا آپ کا جو بھی ہے وہ کر لیجئے گا اگر کسی کا کوئی بھی ان کے related نہیں ہے تو وہ none پہ click کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آجائے گا passport number تو یہاں پہ اب آپ نے اپنا passport number لکھنا ہے یہاں پہ میں تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے passport number لکھنا ہے پھر passport کی issue date لکھنی ہے پھر passport کی expiry date لکھنی ہے اور پھر issuing country میں already پاکستان ہوگا تو آپ نے پاکستان ہی اس کو رہنے دینا ہے یعنی کہ اس کو آپ نے chain نہیں کرنا کیونکہ passport آپ کا پاکستان کا بنا ہوا ہے تو پھر پاکستان نہیں رہنے دیجئے گا اگر آپ کا کسی اور ملک کا passport ہے تو پھر آپ وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آجے گا profession آپ کام کیا کرتے ہیں اس list میں سے آپ نے select کرنا ہوگا آپ کام کیا کرتے ہیں اگر اس list میں وہ نہیں آتا تو یہاں سے آپ other کر لیجئے گا جیسا کہ میں نے یہاں سے other کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کی qualification کتنی ہے یہاں سے آپ نے qualification کتنی ہے وہ select کر لیجئے گا میں نے جیسا کہ یہاں سے high school کر لیا اس کے بعد آئے گا do you have any disability یعنی کہ آپ کو کوئی معذوری ہے اگر ہے تو yes کریں گے اگر نہیں ہے اللہ نہ کرے نہ ہی کسی کو ہو تو آپ نے یہاں سے اس کو no کر دینا ہے تو یہاں تک یہ complete ہو چکا ہے تو اس کو بھی آپ نے کرنا ہے save تو یہاں پہ save پہ click کریں گے تو یہاں تک ہماری application save ہو جائے گی اب اس کے بعد آ جائے گے relative detail relative detail میں father name آئے گا mother name آئے گا میں یہاں پہ اس کو اوپر کر لیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے father name آئے گا اپنے father name already لکھا ہوا ہوگا اگر نہیں لکھا ہوا تو اردو اور english دونوں میں آپ نے صحیح لکھنا ہے english میں اگر آپ لکھیں گے اردو میں وہ automatically صحیح نہیں لکھے گا تھوڑا غلط لکھ دے گا اپنے اردو میں بھی اس کو صحیح کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ father name father urdu name english name اور ان کا شناتی کا number اس کے بعد mother کا name آپ نے لکھنا ہے mother کا name لکھنے کے بعد اردو انگلیش اور اسی طریقے سے ان کا شناتی کا number اگر father اور mother کا شناتی کا number نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی issue نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لازمی لکھنے اگر نہیں لکھیں گے پھر بھی issue نہیں ہے لیکن نام لازمی لکھنے تو یہاں پہ relative detail ہو گئی اس کے بعد آجے گا supposed detail اب یہاں پہ میں آپ کو لازمی ایک چیز clear کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے marital status میں married کیا single سے married کیا تو یہاں پہ آپ نے اپنے جو wife ہے ان کا name اردو انگلیش میں اور ان کا شناتی کا number اگر ہے تو لکھ لی جئے گا اگر نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد marriage date یعنی کہ شادی کی date آپ نے لازمی لکھنی ہے شادی کی date لکھنے کے بعد نیچے country of origin یہاں سے پاکستان کر لی جئے گا اور اس کے بعد آپ نے add supposed پہ click کرنی ہے add supposed پہ click کریں گے وہ آپ کے record میں save ہو جائیں گی اگر آپ نے single سے married کیا تو یہ لازمی آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ نے single سے married نہیں کیا اگر added یا single ہیں تو آپ کے پاس یہ option نہیں آئے گا یعنی کہ wife کے name والا option نہیں آئے گا تو پھر simply آپ نے یہاں پہ نیچے لے آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور اہم چیز اگر آپ نے single سے married کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں your relation with head یعنی کہ گھر کا انچارج آپ نے کس کو بنایا ہویا یہاں پہ ہے child اور نیچے شناتی کا number لکھا ہویا ان کے والد صاحب کا جن کا میں apply کر رہا ہوں تو اگر آپ married ہیں میں ان کے لیے بور ہوں اگر آپ married ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے self کرنا ہے self پہ click کرنی ہے اور نیچے شناتی کا number آپ نے اپنا لکھنا ہے اگر آپ single ہیں شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر آپ نے اوپر single ہی رہنے اوپر سوری اپنے child ہی رہنے دینا ہے اور نیچے اپنے والد یا والدہ کا شناتی کا number آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ شادی شدہ ہیں ابھی تو اس لیے ان کو میں child سے ہٹا کے یہاں سے self کر رہا ہوں self کر دیا اور نیچے ان کا اپنے شناتی کا number automatically آ جائے گا اگر آپ married ہیں تو گھر کے head یعنی کہ گھر کا انچارج آپ نے خود بننا ہے یہ سب سے بہتر ہوگا future کے لیے اگر آپ شادی کے بعد بھی یہاں پہ گھر کے انچارج والد صاحب کو یا والدہ کو رہنے دیں گے وہ پھر صحیح نہیں ہوتا پھر بعد میں آپ کے جب بچوں کے شناتی کا بنتے ہیں تو اپنے مشکل پیش آتی ہے تو اگرچہ آپ شادی شدہ ہیں تو یہاں پہ لازمی طور پر آپ نے self کرنا ہے اور نیچے citizen number میں شناتی کا number لکھنا ہے اگر آپ کسی شادی شدہ عورت کا شادی شدہ لڑکی کا apply کر رہے ہیں تو پھر آپ نے نیچے اس کے husband کا شناتی کا number لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے spouse کر دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو husband ہوگا اس کے ساتھ رشتہ یعنی کہ spouse یعنی کہ wife ہم کی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے آگیا relative information اگر add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ yes کر کے بچوں کی information دے سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہوتا تو میں اس کو no کر دیتا ہوں no کروں گا اس کے بعد یہاں تک اس کو save کریں گے تو میں یہاں تک اس کو save کرتا ہوں save پہ click کر دیا اب آگئی address کی باری یہ آگیا address اب address والے step میں یاد رکھے گا دو address ہوتے ہیں ایک present address ایک permanent address اگر آپ نے select کیا ہے کہ میں اپنے card کو پاکستان سے باہر مثال کے طور پر جیسے application کے starting میں میں نے ترکی select کیا تھا sorry میں نے italy select کیا تھا کہ مجھے italy میں card چاہیے تو present address میں نے لازمی طور پر italy ہی کرنا ہے otherwise میں application کو proceed نہیں کر سکتا تو یہاں پہ اب جس ملک میں بھی آپ step مجود ہیں جہاں پہ اپنے card کو مغوانا چاہتے ہیں وہ present address میں آپ نے وہ لازمی کرنا ہے پاکستان آپ نے نہیں کرنا اگر آپ starting میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے وہاں پہ select کیا card کی delivery آپ کو پاکستان میں ہی چاہیے تو پھر آپ کا present address اور permanent address دونوں address پاکستان کے ہوں تو کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ card کو باہر مغوانا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ step موجود ہیں تو اپنے present address وہ کرنا ہے جہاں پہ آپ step موجود ہیں address آپ نے مکمل لکھنا ہے اور اس کے بعد present address اگر آپ پاکستان سے باہر کوئی بھی لکھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی documents نہیں چاہیے ہوگا تو یہاں سے میں step کون سے country میں موجود ہیں موجود ہو میں وہ select کر لوں گا اس کے بعد یہاں پہ اپنے postal code اس کے بعد city اس کے بعد additional address میں مکمل street address لکھنا ہے نیچے آپ نے جو بھی address لکھا ہوگا وہ نیچے آ جائے گا اور یہاں پہ یہ جو نیچے address آ رہا ہے یہی print ہو کے آئے گا جب آپ کا card آئے گا تو نیچے اردو میں address آئے گا اردو میں آپ نام بھی جیسے بھی آگے اس کو چھوڑ دیں آپ جو بھی آگے غلط آگے جیسے بھی آگے اس کو آپ رہنے دیں اگر آپ ٹھیک کرنا چاہیے آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے بہتر یہ آپ ٹھیک کر لیں اگر آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو address کا issue نہیں ہے آپ رہنے دیں جو بھی ہے اس کے بعد آ جائے گا نیچے permanent address تو permanent address کو آپ نے نہیں چھیڑنا آپ نے وہی رہنے دینا ہے جو آپ کا پہلے address ہے permanent address اگر آپ change کریں گے تو اس کے لیے آپ کو relative documents upload کرنے پا جائیں گے تو اس لیے میں permanent address change نہیں کروں گا جو پہلے ہے وہی رہنے دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز اہم ہے permanent address جب تک آپ یہاں پہ additional address میں کچھ نہیں لکھیں گے آپ اس کو proceed نہیں کر سکتے تو additional address میں آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یعنی کہ street name لکھ سکتے ہیں محلے کا name لکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ لی جئے گا تو یہاں پہ میں نے street name جو ہے street address لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ address بھی complete ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کو بھی ہم کریں گے save تو اس کو save کیا تو یہاں تک یہ بھی complete ہو چکا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ یہ اہم چیز آگئی یہاں پہ دیکھیں اس نے permanent address ہمارا پاکستان کا تھا تو اس لیے اس نے automatically یہ present address کے اوپر mark کر دیا اس کو یعنی کہ select کر لیا میں اگر یہاں سے permanent address کرنا چاہو تو میں نہیں کر سکتا یعنی کہ card delivery کے لیے card deliver مجھے کہاں پہ ہوگا چاہیے یعنی کہ میں نے وہ ملک select کیا تھا اور جو میں نے ملک select کیا تھا وہی میں نے present address میں لکھا تو یہ complete ہو چکا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ نے contact number لکھنا ہوگا contact number آپ نے لکھنا ہے اور نیچے آپ نے email address لکھنا ہے تو یہاں پہ contact number آپ نے لکھنا ہے اور اپنا email address لکھنے کے بعد آپ نے save کر دینا ہے contact number آپ نے لازمی وہی لکھنا ہے جہاں پہ آپ کو card کی delivery چاہیے ہوگی وہ نہیں لکھیں گے تو وہ پھر آپ کو card delivery نہیں ہوگا وہ آپ سے رابطہ کیسے کریں گے تو جس ملک پہ آپ نے card delivery کے لیے address جو ہے وہ لکھا ہے select کیا ہے تو اس کا وہاں کہا ہی اپنا number آپ نے لکھ دینا ہے mobile number وہ complete ہو چکے card delivery اب یہ آگیا verify اب یہاں پہ verify میں آپ نے کیا کرنا ہوگا دو بندوں کے اپنے نام لکھنے ہوں گے یعنی کہ دو گواہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی آپ کے blood relation آپ کے بائی بین یا فادر مدر ان میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے ان کے علاوہ کوئی بھی آپ کے کزن ہیں آپ کے دوست ہیں وہ پاکستان میں مجود ہیں آپ stem مجود ہیں اٹلی میں وہ چاہے امریکہ میں مجود ہے جہاں پہ بھی ہیں وہ stem آپ نے ان کا نام ان کا شناتی کا نمبر ان کا mobile number جہاں پہ وہ مجود ہیں وہاں کا mobile number ان کا لکھنا ہوگا دو بندوں کا یہاں پہ اوپر نام لکھنا ہے انگلیش میں لکھیں گے اردو میں آٹومیٹکلی آ جائے گا اس کا بعد citizen number ان کا شناتی کا نمبر لکھنا ہے اور ان کا mobile number لکھنا ہے یہاں پہ اوپر ایک بندے کا اور بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ نیچے آپ نے دوسرے بندے کا لکھنا ہے یہ دونوں ہوگے اور یہاں تک یہ دونوں کر کے آپ نے اس کو بھی save کر دینا ہے تو یہاں تک ہمارا یہ بھی save ہو چکا ہے یعنی کہ verify complete ہو چکی ہے verify کی information بھی اب یہاں پہ آ چکا ہے اہم step ہمارے پاس اب یہاں پہ ہم نے documents upload کرنے ہوگے documents آپ نے کون کون سے upload کرنے ہوگے پاکستانی passport تو بالکل لازمی ہے color copy ہونی چاہیے color picture اس کی ہونی چاہیے اس کی picture آپ نے یہاں سے upload کرنی ہے آپ نے کیسے upload کرنی ہے میں آپ کو ایک چیز ہے ہم بتاتا چلوں سب سے پہلا آپ نے کام کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا میرا download farm یہ farm کون سا ہے data exhibition farm اس farm کو آپ نے سب سے پہلے download کرنا ہے download farm کے اوپر آپ نے click کرنی ہے download farm کے اوپر آپ click کریں گے تو یہ farm آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے اپنے download کر لینا ہے download کر کے اس farm کا آپ نے نکال لینا ہے print ٹھیک ہو گیا اس farm کا print نکال لی آپ نے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے farm کے آپ نے دو print لے لینا ہے ایک نہیں لینا دو لے لیجئے گا دو تین print جتنے آپ کو بہتر لگے لے لیجئے گا تاکہ ایک حراب ہو جائے تو آپ دوسرا farm use کر لیں اس farm آپ نے کیا نہیں کرنا جس کے اندر not required نہیں لکھا ہو گا black یا blue دونوں میں سے جو بھی آپ آپ use کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ نے ink pad لینا ہے اپنے finger prints لگانے ہیں جس جو بھی finger ہے اس finger کا name بھی لکھا ہوا ہے بلکل سمپل میں آپ کو بتا دوں یہ جو left side پہ دو box ہیں ایک اوپر ایک نیچے left side سے پہلے یعنی کہ جو اوپر والے 5 box میں left side سے پہلا box یہ کون سا ہے سیدھے ہاتھ کا انگوٹہ پھر ساتھ والی شہادت والی انگلی اسی طریقے سے آگے step ساری آ جائیں اور نیچے والے 5 box اسی طریقے سے left side پہ سب سے پہلا الٹے ہاتھ کا انگوٹہ اور سات والی اسی طریقے سے ساری انگلی ہوگی تو جس میں not required لکھا ہو ہے اس کو آپ نے بیچ میں چھوڑ دینا اس کے آگے والی انگلی آپ نے لگانی ہوگی یہاں پہ جو میرے سامنے فارم آیا اس میں صرف تین سیدھے ہاتھ کی ایک انگوٹہ سات شہادت والی اور اس سے آگے والی اور الٹے آگ کا صرف انگوٹے کے فنگر پرنٹ مانگ رہا ہے تو آپ کے سامنے جو بھی فارم آئے گا اس طریقے سے لگا لینے ہے فنگر پرنٹ اس کے بعد نیچے آپ سائن کرنے ہیں جو مرضی آپ سائن کرنا اس پہ پرنٹ ہو آئیں گے تو جو لوگ سگنیچر صرف اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ جو بھی آپ نئے سگنیچر کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے تو باقی اس کو سبمیٹ کریں گے ان کے سائن جو ہیں وہ اپڈیٹ ہو جائیں گے اب یہاں پہ سائن وغیرہ کرنے کے بعد اس فارم کو آپ نے سائن کرنے کے بعد اس فارم کو آپ نے پروپر طریقے کے ساتھ سکین کروانا ہے آپ اس کی پکچر موبائل فون سے نہیں بنا سکتے اپنے لازمی طور پر اس کو کیسے سکین کروانا ہے سکس ہنڈر ڈی پی ای ریزولیشن ہونی چاہیے کلر گری سکیل ہونا چاہیے فائل فارمیٹ جی پی جی ہونا چاہیے پی ڈی ایف میں یہ اپلوڈ نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو سکین کرنا ہے اس کو سکین کرنے کے بعد اب ہم اس کو کرنا ہے جی اپلوڈ تو اب ہم آ جاتے ہیں واپس اسی پیج پہ اچھا یہ جو ہمارا ڈیٹا ایکسویسیشن فارم ہے اسی فارم کو فنگر پرنٹ والا فارم بھی کہتے ہیں تو اس لسٹ میں سے اب آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ڈاکومنٹ سیلیکٹ کر کے وہ اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے اس فنگر پرنٹ والے فارم کو آپ ایکسویسیشن فارم کو آپ نے اس لسٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ نے کبھی بھی یہاں سے فنگر پرنٹ سیلیکٹ کر کے وہ اپلوڈ نہیں کرنا آپ نے یہاں سے کیا سیلیکٹ کرنا ہے اس فارم کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ 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 کلک فارم کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ آگے جو ایرو کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کر کر تو آپ نے اس فارم کو اپلوڈ کرنا ہے تو بلکل اسی طریقے سے پھر آپ نے یہاں سے لسٹ میں سے پاکستانی پاسپورٹ سیلیکٹ کرنا ہے پاکستانی پاسپورٹ کلک جائے گی وہ نیچے یہاں پہ اس لسٹ میں آتی جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں فارم یعنی فنگر پر اپلوڈ ہو چکا ہے اور پاکستانی پاسپورٹ بھی اب اگر آپ نے میریٹ سٹیٹس ان میریٹ کیا تھا تو آپ نے یہاں سے میریٹ سیلیکٹ کر کے تو وہ بھی آپ نے نکال نامہ یا پھر میریٹ سیٹیفکیٹ اپلوڈ کر دینا اگر آپ نے میریٹ سٹیٹس سنگل ہی رہنے دیا تو پھر آپ کو کچھ بھی یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں تک سیو کرنے آپ سیو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ سیو کے تو نہیں اگر کوئی مسٹیک ہے آپ واپس جا کے اب جہاں پہ بھی کسی بھی سٹیپ میں مسٹیک ہے میں اڈریس والے پہ کلک کر کے تو اس کو دوبارہ سے یہاں سے چینج کر کے چینج کرنے کے بعد نیچے سیو کا جو آپشن ہوتا ہے وہاں پہ سیو کر کے اس کو چینج بھی کر سکتے تو برحال کوئی بھی چینج کرنی ہو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ساری اپلیکیشن آپ نے دیکھنا ہے کوئی مسٹیک تو نہیں ہے بلکل آجانا ہے سب کے اوپر آپ ٹک کرتے جائیے گا سب کے اوپر ٹک کرنے کے بعد اب یہاں پہ وہ ٹک لیشن کب بھوڑ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی بھی کریمینل کیس نہیں ہے تو اس کو اپنے لازمی طور پر یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد اپنے سب میٹ اپلیکیشن پر کلی کر دینا تو جیسے آپ سب میٹ اپلیکیشن پر کلی کریں گے آپ کی اپلیکیشن سب میٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ جتنے بھی سٹار دینا چاہیں 2 3 4 آپ کے مرضی ہے میں 5 سٹار دیتا ہوں اور اس کے بعد سب میٹ کر دوں گا تو ہماری اپلیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو اپلیکیشن کنفرمیشن کی ایمیل بھی آ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کٹیگری کے حساب سے یعنی کہ اگر آپ نے نارمل اپلائی کیا ہے تو تقریبا 20 سے 20 دن کے اندر اندر آپ کو اپرویل کی ایمیل آئے گی اس سے پہلے اپلیکیشن کا کیا سٹیٹر سے آپ کچھ بھی نہیں چیک کر سکتے یہ یاد رکھے گا کچھ بھی نہیں چیک کر سکتے اگر آپ نے most اپلائی کیا ہے تو 2 دن دو ورکنگ دن آپ کو اپرویل کی ایمیل آ جائے گی تو اگر آپ کا نارمل اپلائی ہوا ہے اپر اپلائی اپلائی ہوا اپرویل کی ایمیل آنے کے بعد 4 5 دن کے اندر اندر ڈسپیچ کی ایمیل بھی آ جاتی ہے ڈسپیچ کی ایمیل کے اندر آپ ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے ڈی ایچ کے ذریعے وہ ڈسپیچ ہوا ہے اگر لوکل ہے تو ٹی سی ایس کے ذریعے ہوا ہے تو اسی طریقے سے اگزیسٹنگ اپلیکیشن میں آکے ٹریکنگ نمبر پہ کلی کر کے آپ دوبارہ سے اس چیز کو سبمیٹ کر سکتے ہیں تو امید کتو آپ کے ویڈیو اچھے لگی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ